بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مزید اس کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ دوستوں سے گزارش کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل والے بیٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے جی ہاں ویورز ہماری زبان میں اسے اکڑا کہتے ہیں یہ جب سے میں تو پیدا ہوا ہوں تب سے میں دیکھنے لگا ہوں یہ ہمیں نظر آتے ہیں اور اس کے بہت سارے فیدے بھی ہیں میں آپ کو یہ جو آپ کو پھول نظر آ رہے ہیں یہ یہ ویورز اگر اس کو اگر آپ تیل کے اندر ڈال کر آگ پر رکھ دیں اچھی طرح ان کو پکا لیں تیل کے اندر تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے سردیاں چال رہی ہیں سردیوں میں انسان کی جو سردیوں میں انسان کی جو جلد ہے وہ پھٹنے لگ جاتی ہے خوشکی کی وجہ سے ایڈییں جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں ان کے لئے بھی یہ مفید ہے اگر یہ تیل کے اندر آپ اس کو پکا کر جو جگہ بھی آپ کی پھٹی ہوئی ہے جسم کی ایڈی ہیں ان پر رات کو سوتے وقت لگا لیں تو ان کے لئے یہ صحیح ہے آپ کی جو پھٹی ہوئی جگہ ہوگی وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دودھ کہاں سے نکل دے لکھا ہے جو 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 سردی ہے جو سردی ہے جو سردیوں میں انسان کی جو جلد ہے جو سردی ایڈی جو سردی ہے جو سردی بھائی تو میں آپ کو دودھ نکال کے بھی دکھاتا ہوں اس کو اس طرح توڑیں گے یہ دودھ نکل رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ تو بیور اس طرح کہ اللہ تعالی نے کافی ساری چیزیں جو ہیں پیدا کی ہوئی ہیں زمین پر ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا ان کے کچھ نہ کچھ فوائد ہوتے ہیں جو انسان ان سے حاصل کر سکتا ہے تو یہی آج کی ویڈیو تھی میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے گا اجازت فی امان اللہ